توفان نو کے بعد سرزمین حجاز ہزاروں سال تک غیر آباد رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی بیابو گیاہ میں اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو کچھ خجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر بسایا جب وہ انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں اس لکو دک وادی میں جہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے ان آیات ربنا ساقبات ان آیات ربنا ساقبات حضرت حاجرہ اللہ تعالیٰ پر فروسہ کر کے خاموش ہو گئے جب پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کی شدت سے بیتاب ہوا تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن دور تک پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا قریب ہی آمنے سامنے دو پہاڑیاں تھیں جنہیں آج صفہ اور مروہ کہا جاتا ہے حضرت حاجرہ کبھی ایک پہاڑی پر جاتی اور دور دور تک پانی تلاش کرتی کبھی بھا کر بچے کے پاس آتی اور پھر دوسری پہاڑی پر جا کر دور دور تک پانی تلاش کرتی اس طرح دونوں پہاڑیوں صفہ اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ نے سات بار چکر لگائے اس دوران پیاس سے بے حال بچہ اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑتا رہا آپ چشم تصور سے اس منظر کو دیکھئے کہ ایک سنگلاخ وادی جہاں تاحد نظر نہ تو کوئی متنفس ہے نہ سبزہ نہ پانی صرف ایک ماں اور اس کا شیر فار بچہ ہے پانی کی ایک بوند پاس نہیں ہے دونوں شدت پیاس سے بے تاب اور بے قرار ہیں اس وقت حضرت حاجرہ کا کیا عالم ہوگا لیکن ایسے عالم میں بھی ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں ہے اور ان کا ایمان ہے کہ اللہ ان کو زائع نہیں کرے گا اصل میں یہ ان کے سبر و زب کا امتحان تھا اور وہ اس امتحان میں ثابت قدم رہی ساتھیں چکر پر جب وہ بچے کے پاس پہنچیں تو یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئی کہ بچے کی ایڑیوں کے پاس قدرتِ الہی سے پانی اُبل رہا ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے زمین پر اپنا پر مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ اُبل پڑا پانی دے کر حضرت حاجرہ نے اللہ کی جناب میں شکر کا سجدہ کیا اور بچے کو پانی پلایا خود بھی شکم سیر ہوئی پانی تھا کہ تیزی سے نکلا ہی جا رہا تھا حضرت حاجرہ نے کہا زمزم اور اس کے گرد پتھروں کی باڑ باندھ رہی تھی اسی دن سے اس کا نام زمزم ہو گیا یعنی باندھا گیا اس وقت حجاز کے ریگستانوں اور سنگلاخ میدانوں میں دور تک پانی نہیں ملتا تھا لوگ کافلوں کی صورت میں پانی کی تلاش میں سرگردان پھرتے رہتے تھے انہی دنوں بنی جرہم کا ایک کافلہ ادھر سے گزرا اس نے جو یہاں پانی دیکھا اور اس لکو دک اور ویران وادی میں ایک عورت اور ایک بچے کی طرف نظر کی تو انہیں سخت تاجب ہوا کیونکہ ہزاروں سال سے یہ وادی بے آب و گیاہ تھی حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر اس کافلے نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور بودھ و باش اختیار کر لی اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے اس جگہ پانی بھی فراہم کر دیا اور اس وادی کو انسانوں سے آباد بھی کر دیا اور یہ سب چشمہ زمزم کی وجہ سے ہوا ہزاروں سال سے یہ چشمہ اسی طرح رواں ہے ہر سال دنیا کے گوشے گوشے سے لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور روزانہ لاکھوں کروڑوں گیلن آب زمزم خرچ ہوتا ہے دنیا حیران ہے کہ آخر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اس کے سوتے کہاں ہیں دنیا کا کوئی بھی پانی چند دنوں اگر ایک جگہ ٹھیرا رہے یا کسی برطن میں رکھ لیا جائے تو خراب ہو جاتا ہے لیکن آب زمزم کا یہ اعجاز ہے کہ کبھی خراب نہیں ہوتا جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا ایک ایسا موجزہ ہے جس کی حقیقت کو پانے کے لیے انسانی عقل آجیز و درماندہ ہے